تو گائز آج ہمیں پارسل ملائے پی ڈابلو کی طرف سے میں نے سکول ایسنشیل بیگ وہاں سے منگوایا تھا تو آج اس کی انبوکسنگ کر دیں چلیے تو پہلے ہم نے اسے کھولا بوکس پیکنگ پیکیجنگ اس کی بہت اچھی تھی کوالٹی وائز پیکیجنگ میں کوئی کمی نہیں تھی پھر ہم نے بیگ نکالا بیگ میں ہی تھی سارا سامان تو پہلے یہاں پہ پی ڈابلو کا لوگو اس سے یار الگی وائب آتی ہے پورے مطلب چی سی وائب آتی ہے پھر ہم نے انبوکسنگ کری پورے بیگ کی بیگ کی کوالٹی کوالٹی وائز تھوڑا لو ہے اگر میں بتاؤں تو بیگ کی کوالٹی نورمل ہی ہے پھر ہم نے بیگ کھولا دیں بیگ میں اور بھی ہمارے سامان تھے پی ڈابلو کا لوگو تھوڑا سا الگ تھا یہاں پر گندہ بھی ہو رکھا تھا پی ڈابلو کا لوگو تو گائیز میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ میرے کو پڑھا ہے ففٹین ڈبل نائن کا مطلب سولہ سو کا لگ بگ تو ہمیں پھر یہ بوٹل دیکھی بوٹل ہم نے کھولی تو بوٹل کوالٹی وائز بہت ہی اچھی تھی اور یہ سیون ففٹی ایمل کی ہے پھر میں نے یہاں پر اپنے پینز نکالے پینز یہاں پر میرے کو ٹین ملے ہیں اس کی کوسٹ پڑی ہے میرے کو ہنڈرڈ روپی یعنی ٹین روپی پر پین پھر پین کی کوالٹی بھی اچھی تھی پھر میں نے اپنا یہ چشمہ نکالا چشمہ جو بلو رے سکیٹرنگ والا چشمہ ہے بلو رے بلوکنگ والا تو یہ میرے کو کلاسز میں کام میں آئے کرے گا میں کیونکہ سکرین کے آگے کلاس لیتا رہتا ہوں تو پھر میں نے کھولا تو چشمہ بہت اچھا تھا کوالٹی میں بھی اور اس کا لکنگ وائز بھی اچھا لگ رہا تھا اور یہاں پر یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک پیپر اور لائٹ دے رکھیا یووی لائٹ تو اس میں چیک کرنے کا بھی ہوتا ہے یووی لائٹ پہلے اس پیپر پر مارو گے تو آپ کو بلو بلو دکھے گا وہ ایک ایفیکٹ ہوتا ہے یووی لائٹ کا ایسی ہماری آنکھوں پر بھی ایفیکٹ بڑھتا ہے پھر میں نے اس چشمے کے ساتھ ٹرائی کر کے دیکھا اسے چشمے کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو چشمے کے ساتھ بھی آپ دیکھنا چشمے کے ساتھ اسے رکھ کے اگر ہم کریں گے تو چشمے میں چشمے والے ایریے پہ وہاں پر بلو ایفیکٹ نہیں پڑے گا ایسی ہماری آنکھوں میں چشمہ لگانے سے ایفیکٹ نہیں آتا ہے لائٹ کا جتنی بھی ہامفل ریڈیشن ہمارے نکلتی ہیں موبائل سے سکرین سے لیپ ٹاپ سے وہ ساری بچ جاتی ہیں میں نے ٹیسٹ بھی کر کے دیکھا اسے آنکھوں پہ لگا کے پھر یہ ہمارے نورملی انوائز وغیرہ تھا اور سار تھی گئی پیج نکلا تھا پھر یہاں پر ریجسٹر میں نے منگ بایا تھے ریجسٹر بھی بہت اچھے تھے یہ قوالیٹی وائز ان کا جو پنہ تھا پیج تھے وہ بھی اچھے تھے تھک اور جو کور تھا اور سپیرل بائنڈنگ تھی وہ بھی بہت اچھی قوالیٹی کی تھی یہ جو پی ڈبلو کا آپ لوگوں دیکھ رہے ہیں اس کی الگ ہوای بات یہ ہے تو پیجز بھی اچھے تھے اس میں بہت